اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بیتر صاحب کا از آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں ہماری تمام کرپٹو کے ٹوکن یہاں پر سیل کر دینے چاہیے یعنی کہ اب تک کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ is this the time to exit from the کرپٹو مارکٹ so guys اس پہ بہت زیادہ اہم آپ کو کچھ پوائنٹس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہاں پر اسی سوچ میں امتعا رہیں گے تو یقینا آپ اپنا نقصان بھی کر سکتے ہیں so guys آپ نے ویڈیو کو تھوڑے غور سے سننا ہے پوائنٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور کافی لینٹھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا ہے so guys یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آفٹر دہ ایف ٹی ایک سی ای او کہ انہوں نے ٹوٹل ابھی تک جو کوپریشن کا جو سلسلہ تھا اسے فیل قرار دے دیا ہے کہ ابھی تک وہ کسی بھی قسم کا مارکٹ میں کوپریٹ کرنے کو جو ہے کہ ان کو اسباب مارکٹ میں بنتے دکھائی نہیں دے رہے guys پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کوئی بھی company bankrupt ہوتی ہے یا کسی کا کاروبار bankrupt ہوتا ہے تو ڈوبتی کشتی کو کوئی بھی یہاں پر اپنا ہاتھ نہیں دیتا بچانے کے لیے because وہ اسی نام سے کل کو نئی exchange نکال سکتے ہیں لیکن ایک بار کوئی خوف کسی برینڈ کا مارکٹ میں پھیل جائے تو وہ برینڈ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اس برینڈ کو دوبارہ کامیاب ہوتے نہیں دیکھا یہاں پر definitely ftx آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال بنا لے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ کو اس کا نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر کوئی stay نہیں کرنا چاہتا جتنے بھی دوست اس وقت ftx token کے اندر پیسہ لگا کر کہ future trade کر رہے تھے انہوں نے اس کو future trade کے زمرے سے بھی نکال دیا یعنی کہ margin pair ہی ختم کر دیے گئے ہیں اب اس کا بھی btc کے price پر effect آئے گا بہت سے analysis کا آپ کے لیے بار بار ایک ہی پروگرام بنا کے مارکٹ میں پیش کرنا کہ جی btc کا جو next level ہوگا وہ 13000 ڈالر کا ہے یہ کہتے ہوئے سب کو پریشان کرنا اس کے اوپر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں گا دوستو کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پیسے ویسے بھی liquid ہو رہے ہیں اس کے درمیان exchanges کے کئی معاملات still pending پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے token جن کے اوپر ابھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا یہ main چیز ہے دوستو ہماری ویڈیو کی جس کی وجہ سے خوف بھڑتا چلا جا رہا ہے لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم نے ہمیشہ fundamental strong coin کے اوپر بات کی جب بھی بات کی آپ کے ساتھ meme coin کی category کو علیدہ کیا اور new listing coin کو علیدہ کیا اور fundamental strong coin کو 99% ہم نے توجہ دی اب یہ بات market میں کی کیوں جا رہی ہے یہ آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے market سے دوستو بہت سے token بھی exit ہوں گے یہ ہے میرا main point آپ سب دوستو کو بتانے کا کہ جس طرح کہ آپ میں سے کئی دوست ہیں جو نہیں جانتے crypto token کی تعداد کا دوستو 21500 پہ پہنچ جانا یہ بھی ایک حرام کن بات ہے بنا تحقیقات کے کوئی بھی token یہاں پر دوستو اگر اپنے ساتھ white paper بھی لے کر آیا ہے تو ساتھ یہاں پر اس کے fraud کے بھی خدشات موجود ہیں یعنی کہ analysis کا behind a screen خاموش رہتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ابھی کئی token بھی bankrupt ہو سکتے ہیں جیسے کہ fundamental strong coin کا اس میں کسی کا بھی کوئی نام نہیں ہے جیسے کہ ہم mostly top 100 کو discuss کرتے ہیں اب 21500 میں سے اگر آپ 100 token نکالنے جو strong ہیں اس کے بعد کیا رہ گیا مارکٹ میں 21400 token تو دوستو ایسے کئی token ہیں جو مارکٹ میں دو دو سو ڈالر کی ورث لے کر آتے ہیں دو دو ہزار ڈالر کی ورث لے کر آتے ہیں لیکن آج سو سو ڈالر پر آئے ہوئے ہیں وہ تو ویسے ہی کرپٹ ہو چکے ہیں مارکٹ کے اندر اس وقت لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کیا سوچ مل رہی ہے کہ انہی کی وجہ سے مارکٹ دم کر سکتی ہیں جیسے کہ ftx اپنا تقریباً نوے فیصد کا جو impact تھا وہ مارکٹ پر چھوڑ چکی ہے 90% مارکٹ اس وقت ftx کی وجہ سے collapse کر چکی ہے اب میں آپ کو ایک اور کا یہاں پر اس کا چارٹ دکھانا چاہتا ہوں بی ٹی سی کا جو خبروں کی وجہ سے up and down ہو رہا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ خبروں کا اتنا بڑا impact آ سکتا ہے ایک گھنٹے کے اندر سو گائز آپ دیکھیں کہ مارکٹ ورک کیسے کر رہی ہے بی ٹی سی کی وہ 16600 سے لے کے 16800 تک جاتی ہے صرف ایک یا دو بار اس نے 17000 کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ مارکٹ کا اعتبار اس وقت بالکل ہی چلا گیا ہے اس کی ریزن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مارکٹ میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا ٹوکن سے exit کر جانا چاہیے سو گائز اب یہاں پر میں اپنی opinion آپ سے share کرنا چاہوں گا دیکھیں اگر آپ کے پاس fundamental strong coin ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس fundamental strong coin ہے دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس top 100 token مجود ہیں top 100 میں سے اگر آپ کے پاس token مجود ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے price گریں گے تو ان کی انشاءاللہ recovery بھی ہوگی ہاں یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ مان لے 270 کا bnp 200 پہ بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پریشانی create کرے گا اور 200 پہ جاگے آپ کی feelings ہوں گی کہ یار میں نے 270 پہ بیچ دیا ہوتا میں دوبارہ 200 پہ لینے والا بنتا یہاں پر آپ 200 پہ جا کر یہ سوچ رہے ہیں اور 200 پہ اگر market نہیں جاتی تو آپ 270 پہ سوچیں گے کہ یار میں نے ایمی بیچ دیا یہ تو 290 پہ چلا گیا یہ دو سوچ market میں trader کو پریشان کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دوستو ابھی 3 سے 4 دن تک اور market پہ رہنے والا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب نیویمبر کا مہینہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے آپ کو اکتوبر کے لاس جنوں میں بتایا تھا کہ نیویمبر ہائی ورٹیلیٹی کا مہینہ رہے گا اچھا ہائی ورٹیلیٹی کے حساب سے پمپ کے جانسز زیادہ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ ہائی ورٹیلیٹی کسی اور چیز کے اندر convert ہو گئی اب یہاں پر کئی token جن کو ہم ignore کر رہے ہیں اگر وہ ہوتے ہیں بینکرپ جن کا نام تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مطلب 200 میں نہیں وہ آتے تو اس کا impact اسی لیے market پہ آنے والا ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ market ہمیں تیرہ ہزار پانچ سو تک کا لوگ دکھا سکتی ہے کس کی بی ٹی سی کی market میں اتنی جو کہ strength سے جو ہے وہ نہیں رہی ابھی فیلحال میں جو دیکھ رہا ہوں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ US نے بھی اس وقت FTX کو under observation لے لیا ہے ان کا اس کے اوپر کام کرنا مکمل طور پہ legislation ہوتے ہوتے ان کے اوپر جب تنگیاں پیش آئیں گی تو اس تنگی کا جو impact ہوگا دوسرے exchanges پہ بھی آئے گا ان کو بھی سوال جواب دینا پڑے گا تو سبی کے token یہاں پر ویسے بھی down کریں گے اور خوف کا کاروبار جب تک market کے اندر alert رہے گا market تھوڑی تھوڑی کر کے گرتی رہے گی اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں market کے اندر کوئی اچھی خبر ملے گی definitely دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ market کی اچھی خبر کے لیے صرف اور صرف US inflation ہی کافی ہے US کی بڑھتی ہوئی inflation جس سے کوئی بھی اس وقت trader جو ہے وہ سمجھ لیں کے انجان نہیں ہے dollar کی internationally پاکستان کی بات نہیں کر رہا internationally dollar کی صورتیال دن بہ دن بھی گوتی چلی جا رہی ہے ان چیزوں کے بعد definitely gold اور crypto market ان کا boost کرنے کے بہت زیادہ chances ہیں یہ automatically جتنے بھی lows ہوئے ہوں گے دنیا ان کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اس طرف بھاگے گی اس market کی طرف اور ابھی آپ کے portfolio میں جتنے بھی token ہیں اگر تو آپ اس کا ایک simple حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ظاہری بات ہے ویڈیو کا اختتام کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو بتانا بھی ہوگا اب آپ کے پاس اگر بالفرض بین بھی 300 ڈالر کی خرید کا پڑا ہوا ہے وہ 200 پہ چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے token کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کوئی عجیب و غریب سا token اب میں اس کا کیا نام لوں کوئی بھی token چلیں کوئی جے اے ایم جیم رکھ لیتے ہیں اس کا نام کوئی جیم token آپ نے لیا تھا 700 ڈالر کا وہ آ گیا ہے 400 پہ ٹھیک ہے تو اس کا تو خطرہ ہوگا کیونکہ اسے جانتا ہی کوئی نہیں ہے اس token کو جیسے کہ چلیں میں ایک اور example دیتے ہوں جیسے کہ KP3R ٹھیک ہے کئی دوستوں نے 2000 ڈالر کا بائی کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میرے مطابق وہ اس وقت 60 ڈالر پہ آ چکا ہے کہاں 2000 ڈالر کہاں 60 ڈالر تو اس کو تو میرے خیال سے یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا سو میں نہیں سمجھتا دوستوں میری ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہمیں مارکٹ سے ایکزٹ کر جانا چاہیے اس سے ہمارے سرمایے کو اور نقصان ہوگا لیکن دوسری جانب آپ اپنی سوچ میں مکمل آزاد ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے انیلسز اتنے مضبوط ہیں کہ بھئی میں نے یہ token اگر آج سو میں بیچ دیا تو یہ کل پچاس میں میں پھر بائی کر لوں گا تو یہ بھی آپ کے انیلسز کے اوپر depend کرتا ہے مارکٹ کو ہر طرف سے خطرات لاکھ بھی ہیں لیکن ایک option ہے جو بہت strong ہے اور وہ ہے inflation اس کے بعد جتنے بھی افرات زر میں اس وقت اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کے impact market پہ آتے چلے جائیں گے سو گائز آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو اس اعتبار سے کوئی help دے سکے کہ مارکٹ کدھر کس جگہ کا کتنی دیت کا روک اختیار کر سکتی ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ